اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمینہ فیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں کوئن آف ہیپینس بائی دس سیکرٹ کلر پارٹ تھٹی ون اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھنے کیلئے نظر نہیں اٹھائی تھی دل ہی نہیں کیا کہ اسے دیکھے اسٹیج پر اس کے پہلوں میں بیٹھنے کے بعد بھی دل نے بے قراری نہیں دکھائی کہ ایک نظر ہی صحیح اسے دیکھ لے باری باری لوگ آتے رہے دعائیں دیتے رہے اور چلتے بنے اسے شکت تب پڑا جب روحان اور علیزہ گروپ سمیت وہاں آ کر خوشی سے دلہے کو مبارک بات دے رہے تھے اس نے عجیب نظر سے ان سب کو دیکھا جو اس کی شادی پر صرف اسی لیے شریک ہوئے تھے کہ وہ ان کے دوست کی محبوبہ تھی اور اب ایسے خوش تھے جیسے دوست سے ہی شادی کر بیٹھی ہو علیزہ اس کے گلے مل کر اس سے زیادہ خوش نظر آتی تھی کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ کیسی زندگی ہے اس کا ذہن پہلے ہی معاف تھا اب وہ مزید اسٹرس لینے سے باقاثر تھی وہ اپنے مہندی لگے ہاتھ اور کوبے دھیانی میں دیکھ رہی تھی اسے ان لوگوں کا رویہ بہت اور لگ رہا تھا ان کی خوشی بھی فیک لگ رہی تھی علیزہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے اس نے سر اٹھا کر آہستگی سے پوچھا تو ساتھ بیٹھے آہیان کا بے اختیار دل دھڑکا کیا نور الفجر نہیں جانتی ہاں تمہیں نہیں معلوم تمہارا دولہ کون ہے اس نے نفی میں سر ہلایا علیزہ نے اس کا چہرہ تھاما جناب کو آیان سکندر کہتے ہیں نور کا چہرہ آیان کی جانی موڑا کہ وہ اسے دیکھ لے نور کی آنکھیں ساکت رہ گئی اس نے بے یقینی سے ساتھ بیٹھے آیان کو دیکھا جنر مسکراہت سے اسے دیکھ رہا تھا اس کا دماغ گویا سائے سائے کرنے لگا تھا یہ اگر نظروں کا دھوکہ تھا تو بہت برا تھا اور اگر یہ حقیقت تھی تو وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی وہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئی دوبارہ چہرہ موڑ کر غور سے اسے دیکھا تو وہ چہرہ پھر آیان کا ہی نظر آیا وہ سب خواب یا الیوزن نہیں تھا وہ سب حقیقت تھا ہشاش بشاش سا نظر آنے والا چہرہ آیان سکندر کا ہی تھا نور کے دماغ پر ہتوڑے برسنے لگے سوات نامسن ہیونڈے ساحل دور میٹری ہسپتال ائرپورٹ شادی سے پہلے کی دن آج کا دن سب کی سب گڑ مڑ ہوتے چلے گئے وہ ہر ایک چہرہ غور سے دیکھنے لگی اسٹیج پر موجود لوگ اسٹیج سے نیچے موجود لوگ اپنے آپ میں مگن لوگ وہ سب کو دیکھ رہی تھی ان میں سے کوئی بھی شہریار کی فیاملی میں سے نہیں تھا یہ سب اس کے ساتھ ہوا کیا تھا شہریار کی جگہ آیان کیسے اس سے پہلے اس کا سرچکرہ تھا وہ زمین بوس ہوتی داخلی دروازے سے اندر آتے ایک بال عالم پر نظر پڑی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے وہ بغیر کو سوچے سمجھے بھپری شیر نہیں بنی بڑے بڑے قدم اٹھاتی اسٹیج سے نیچے اتری اور آیان کو ایک نظر دیکھا میرے باپ کی نظر سے مجھے گرا کر تم نے اچھا نہیں کیا وہ غصر سے انگلی اٹھا کر اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے روحان نے اس کے کندے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا کہ سب ٹھیک ہوگا آیان کو لگا تھا کہ وہ اسے اب کی مرتبہ معاف نہیں کرے گی اس سے کئی موقع لے چکا تھا وہ اپنے باپ تک پہنچی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اور باقی کی جنتہ کو حقہ بقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ لی ان کو ساتھ لیے برائیڈل روم کی طرف چلی گئی سفید بھاری چادر کو گولہ بنا کر دور سوفے پر پھیکا یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ مجھ سے ایک مرتبہ پوچھتو لیتے وہ افسوس سے کہہ رہی تھی کیا پوچھتا اگر باپ اندھا تھا تو تم اس کی آنکھیں کھول سکتی تھی پر تم نے ایسا نہیں کیا باپ اندھے کوئے میں پھیک رہا تھا تو تھوڑا سا احتجاج تمہارا حق تھا ڈاکٹر نور الفجر پر تم نے وہ بھی نہیں کیا باپ پر اندھا اعتبار کر کے پہلے بھی تو چل رہی تھی اب کیا مسئلہ ہے اقبال عالم بے حسن جیتا تھے بابا وہ اور بات تھی آیان کے بارے میں میں بھی بات کرنا اور بات تھی آہم سوری بابا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی لیکن میں آپ سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھی میں بہت بری ہوں بابا میں نے پھر سے آپ کا مان توڑ دیا آپ کو آج بھی مجھ پر گصہ ہوگا وہ شرمندگی سے کہہ رہی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا آیان کے بارے میں اپنے باپ کو اس طرح وضاحت دینا پڑے گی کس نے کہا کہ تم نے میرا مان توڑا ہے کیا مان صرف کسی سے محبت کرنے سے ٹوٹ جائے کرتے ہیں نور الفجر مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور تم پر گصہ اس بات کا ہے کہ تم نے باپ پر اعتماد نہیں کیا اور اسے اپنے اور آیان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں تمہیں بہت ظالم لگتا ہونا کہ مرضی کی شادی کی اجازت نہ دیتا میں نے تمہارے بھائیوں کو کیوں ایسا کرنے دیا کیا کبھی تم چاروں میں فرق کیا جو تمہارے ساتھ جاتی کرتا میں جانتی ہوں آپ کو اپنی تربیت پر گلٹ فیل ہو رہا ہے آپ کہنے ہی رہے کیونکہ اب میرا نکاح ہو چکا ہے وہ باپ کے بلکل سامنے کھڑی تھی پر اعتماد نور الفجر اس وقت بہت شرمندہ تھی اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنی تربیت پر گلٹ فیل نہ کرو تو آیان سکندر کو کھولے دل سے خبول کر لو کیونکہ یہ فیصلہ بھی میرا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ آپ کو خبول ہے آپ کی بیٹی کسی انسان کی دوسری بیوی بنے وہ نم آواز میں پوچھ رہی تھی خبول ہے وہ انسان آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور عزت دینے کا وعدہ کرتا ہے خبول ہے وہ باپ کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی رہی وہ انسان جو آپ کی بیٹی کو کوریا میں پروٹک کرتا آیا ہے آج سے آپ کی بیٹی اس کی مان کر چلے گی آپ کو خبول ہے اکبالاللہ مسکرائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا خبول ہے آج سے آپ کی بیٹی اس کی پابند ہونے جا رہی ہے یہ بھی خبول ہے نور الفجر کی روح میں ڈھیر و سکون اترا تھا اللہ نے اسے غلط تھا تمہیں جانے سے بچا لیا تھا وہ شکر گزار تھی اور وہاں کھڑی رو رہی تھی یہ بھی صحیح ہے میرے بھائی کو بھاسا لیا ان سے شادی بھی کر لی اور اب آپ یہاں کھڑی رو رہی ہے that's not fair نئی بھابی مناہل کو آیان نہیں اشارہ کر کے باتیں سننے بھیجا تھا اور وہاں باتیں تو کوئی نہیں ہوئی تھی بس ایموشنل سین ہو رہا تھا تو زبان پر قابو نہ رکھ سکی تمہارے بھائی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے بہت منت و بات میری بیٹی مانی ہے ورنہ دیکھتا کون تمہارے بھائی سے شادی کرتا صاحب سکندر کو بھی کچھ گربن محسوس ہوئی تو وہاں پہنچیں نور نے پہلے دھیان نہیں دیا پر رشتہ سمجھانے پر اس نے سلام کیا اور ان کے سامنے سر رکھا اور حض بھی عادت انہوں نے نور کو دعاوں سے نوازا بھائی صاحب رخصتی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ورنہ آپ میرے بیٹے کو گھر داماد بھی رکھ سکتے ہیں ساری چیکنگ کر کے تسلی کروا کر اپنی بیٹی اس کے ہمراہ کی جئے گا اقبال عالم ہس پڑے اور وہ نماغوں سے مسکرہ دی اگر ایسا ہے تو داماد کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی بھی جگہ بنا لیں اپنے گھر میں کیونکہ اس کی ماں بیٹے کی جدائی میں پاگل بھی ہو سکتی ہے نور بے اکتیار حض دی اس نے حدیقہ کو بھی سلام کیا اور پہلے وہ اتنا گرم جوشی سے نہیں ملی تھی پر اب وہ اس کی ساس تھی ساس ماں کی طرح ہوتی ہے سلمہ بیگم نے اس سے اپنی مثال دی تھی وہ وہی حدیقہ سے باتیں کرنے لگی تھی بہار بھائی بلڈ پریشر سے میرا بیٹا بے ہوش ہو جائے لہذا دلہن کو واپس اسٹیج پر لے جایا جائے حدیقہ نے اقبال عالم کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نور کی جانی پڑھیں میرا مان ہو تم کسی بات کا غم دل میں مت رکھنا اللہ کے نام سے نئی زندگی شروع کرو وہ اسے ساتھ لیے باہر واپس آئے وہ اقبال عالم کے ہمراہ سٹیج پر چڑھی تو آیان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے وہ پھر بھی کھڑا ہو گیا اقبال عالم نے اسے آیان کے ساتھ کھڑا کیا اور اس کے گلے مل کر میچے اتر گئے وہ دونوں وہی کھڑے رہ گئے نکاح اور شادی کی مبارک ہو اس کے ساتھ کھڑے سامنے دیکھتے اس نے سرگوشی میں کہا آیان کے چہرے پر بے یقینی واضح تھی اس نے گردند آئے جانے موڑ کر اسے دیکھا مطلب اب میں اپنی شادی پر خوش ہو سکتا ہوں نور نے اپنی مسکراہت رو کی افکارس تم خوش ہو سکتے ہو آفٹرال کوئن آف ہیپینس تمہیں عطا کی گئی ہے ناشکری کرو گے تو بہت برا ہوگا اس نے ہلکی مسکراہت سے کہا تم سے مزید پرسنل گفتگو کر لیتا پر اب ہی مجھے بتاؤ وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے نور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا وہاں روحان پر پرشر دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آج ہی رخصتی رکھے نور نے آتے ہوئے تبریز اور احمد کی گفتگو سن لی تھی کہ وہ روحان کو تنگ کرنے والے ہیں سچی اس کی خوشی دیدنی تھی خیر میں نے سنا کہ مجھ سے شادی کے لیے تمہیں بہت منتے کرنی پڑی وہ دونوں سٹیج پر سجے سوفے پر بیٹھ گئے ہر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا ہاں مجھے احساس ہوا کہ میں تم پر گیو اپ کر کے بہت بڑی گلتی کر رہا ہوں اور لاسٹ ٹائم پر اسائنمنٹ لاسٹ ٹائم پر اسائنمنٹ جمع کروانے والے سٹوڈنس کی طرح میں نے پر سو رات کو تمہارے بابا سے بات کی کیونکہ مجھے ادراک ہوا تھا کہ تمہیں کھو کر میں کبھی موو آن نہیں کر سکوں گا بس اسی لیے اللہ کی منت کر رہا تھا کہ اللہ اگر فجر میری نہیں ہو سکتی تو نور نے اس کی جانب دیکھا تو میرا دل بند کر دے اور تمہیں معلوم ہے کہ کل رات سے ابھی تک میرا دل نارمل سویڈ پر نہیں دھڑکا تم لوگ کب سے یہ گیم کھیل رہے تھے وہ پھر رسمی سی مسکرہات شہرے پر تاری کیے سامنے دیکھنے لگی با خدا میں نے صرف پر سو رات کو اپنی پہلی اور آخری کوشش کی تھی پر مجھے روحان پر شک ہے وہ تمہارے باپ بھائیوں سے ملاقاتیں کرتا رہا ہے تب ہی پورا ہفتہ عمر بھائی کا مو بنا ہوا تھا ہائی اللہ کہیں انہیں شہریار کا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا چل گیا تھا نور نے ایک ہشے کے پیشے نظر اس کی جانب دیکھا جو بلیک اور ریڈ شیروانی پہنے سر پکلا سجائے وہ خشبوں میں نکھرا ہوا مسکرہ کر اسے دیکھتا اچھا لگ رہا تھا ظاہر ہے اس نے شانے اچھکا کر اسے دیکھا تم نے سب کو سب کچھ بتا دیا وہ گسے سے بولی پلیز یہ سب ہم گھر جا کر بھی ڈسکرہ کر سکتے ہیں ابھی مسکرہ اور سامنے دیکھو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا شہریار نے خود بتایا ہے وہ سامنے دیکھتے ہوئے آرام سے کہہ رہا تھا کیمرامین اس وقت بزی تھا اور اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے نور الفجر سے ہونے والی عزت افضائی پر اس وقت کوئی ملاحظہ نہیں کر رہا تھا وہ جیسے آخری وقت میں اسے موت کا فرشتہ نظر آ گیا تھا تو اس نے سوچا سب کو سچ بتا کر اپنے گناہ وقش والو پاگل سمجھا ہوا ہے کیا وہ بھی سامنے دیکھتے ہوئے دات پیس کر کہہ رہی تھی وہ گسے میں تھی اور آیان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اسے یہ بتا دے کہ شہریار کے پیچھے اس نے خفیہ ایجنسی کے بندے لگوائے ہیں اور وہ ان کے ڈر سے آج بارات ہی لے کر نہیں آیا تو نور الفجر نے اس سے ہمدردی کرنے کے چکر میں اسے چھوڑ جانا تھا روحان سامنے سے آتا دکھائی دیا تو دونوں مسکرانے لگے یار یہ تم دونوں نے علیزے کی رخصتی کا کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ میرا بھائی میرے سسر کو لینے بھاگ گیا ہے میرے دوست میری ایمرجنسی شادی نافذ ہونے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور میری بہنیں علیزے کو دلہن بنانے کے چکر میں ہے ان دونوں نے حیرہ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا آفر اس چیز سے قدر فاصلے پر حسی روکتے اس سیون اسکوڑ کو اس سیون اسکوڑ کو جو دیکھا کو دیکھا جو سارا الزام ان دونوں پر لگا گئے تھے اور دونوں ساری گیم سمجھ گئے تم لوگ ذرا سب کی منت کرو کہ مجھے فکس ڈیٹ پر ہی شادی کرنی ہے میں نے اتنے لوگوں کو بلایا ہوا ہے اور میں ایسے چھکا شادی نہیں کر سکتا خود تو تم دونوں نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شادی انجوئے کی ہے میں اور علیز سکھی شادی بلکل نہیں پھر روحان کو کافی تنگ کرنے کے بعد سب اسی بات پر راضی ہو گئے کہ آیا نور الفجر کا ولیمہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہوگا عمر اور ردہ کا کلک نکاح ہو چکا تھا اور دو دن بعد شادی تھی رخصتی کا وقت آیا تو حادیہ عمر اور اینی نے جو رونا ڈالا تو نور جس کا نار ہونے کا ارادہ تھا نہ ہی کوشش نہ ہی کوشش پھر بھی تھا نہ ہی کوشش پھر بھی رو پڑی عمر تو سرک چہرہ لیے ایسے رو رہا تھا جیسے وہ اگلے جہاں جا رہی ہے اسے عمر نے سنبھالا اور اقبال عالم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو دل میں سکون تو اترا لیکن اس کی کمی کا احساس شدت سے جاگا ان کی گھر اب نور نہیں تھی وہ پرائی ہو گئی تھی وہ بھاری ہوتے دل سے اسے رخصت کر پائے تھے اور سلمہ تو اپنے دپٹے سے ہی آنسو پوچھ رہی تھی اہری ان کے گلے سے لگی رہی آشی بھی خوشی سے رو پڑی تھی اسے اس خوبصے ساتھ پر خوشی ہو رہی تھی اس نے ان دونوں کے لیے بہت دعائی کی تھی بہرحال نور الفجر کو آیان کے سنگ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی بڑی تعداد نے کلمہ شکر بڑھا تھا گھر پہنچنے پر ایمان اور اس کی فیملی نے ان کا شاندار ویلکم کیا وہ اس شادی میں شریک نہیں تھے حدیقہ بیگم نے ایمان اور مناحل سے نور کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا کہا تاکہ وہ فریش ہو جائے کیونکہ وہ صبح سے بھاری لباس بہنے تک ان تھک گئی تھی وہ تینوں ہی نور کے ساتھ اوپر کی طرف چل دی ہم نے دو دن پہلے جلدی میں یہ کمرہ سیٹ کیا پتہ نہیں آیان کتنا خفا ہوگا وہ اس کمرے میں نہیں آتا پر شاید آج آجائے ایمان ہستے ہوئے کہہ رہی تھی کمرے پر نظر پڑی تو بغیر کسی خاص ڈیکوریشن کے بھی اچھا لگ رہا تھا مناحل مجھے بھابی کا چہرہ تو دکھا اور نور نے چہرے پر چادر ڈال رکھی تھی اور ایمان کو لگا شاید پردہ کرتی ہے اس لئے باہر سب کے سامنے دیکھنے کی فرمائش نہیں کی نور خود بھی تنگ تھی سو چادر اوپر کرنے ہی لگی تھی کہ مناحل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور پلو نیچے ہی رہنے دیا اور خاصی ڈرامائی انداز میں کہا پہلے مو دکھائی مناحل نے دائے ہتے لی ایمان کے سامنے کی تو نور بہت محفوظ ہوئی ایمان نے مناحل کو اس تخت نگوری سے نوازا یہ مو دکھائی والے ڈرامے شوہر کرتے ہیں نندے نہیں اس نے آگے بڑھ کر خودی نور الفجر کی چادر اوپر کر لی تو وہ مسکرہ رہی تھی ہائے ماں صدقے اتنی پیاری میری بھاپی اور تم لوگوں نے مجھے ایک تصویر تک نہیں بھیجی پتہ لگ رہا ہے میرے بھائی کی پسند ہے یار میں پہلے تمہارا صدقہ دے دوں ورنہ میری ہی نظر نہ لگ جائے ایمان تو صدقے واری جا رہی تھی اور نور اس کا پرخلوس رویہ دیکھ کر مسکرائے چلی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں یہ نان سٹاپ بولنے والی ایمان آشی جیسی تھی زندگی اچانک سے حسین ہو رہی تھی اور یہ احساس خوشکن تھا ارے میری بہن بریک پر پیر رکھ لو اس بچاری کو تھوڑا فریش ہو لینے دو دیکھ نہیں رہی کہ وہ کتنا تھکی ہوئی ہے سائرہ نے مجبوراں کہا کہ ان دونوں بہنوں نے آج خوشی سے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا تھا میں آپ کا ان دونوں سے تعرف کروا دیتی ہوں نئی بھاپی یہ ایمان ہے ہماری بڑی بہن اور شادی شدہ ان کی ٹنشن نہیں لینی اور یہ سائرہ بھا بھی ہے شایان بھائی کی بیوی اور آپ کی بنتی ہے جیٹھانی بڑی معصوم سی اچھی خاتون ہے قسم سے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ٹنشن ہی نہیں ڈاکٹر حاضر ہے اور میں آیان بھائی کی چھوٹی بہن مناحل ویلکم ہوم مناحل اس کے گلے مل رہی تھی نور تم فریش ہو کر آرام کرو یہ دونوں آج خوشی سے چھپ نہیں ہونے والی کیونکہ ان کی دلی خواہش پوری ہوئی ہے کہ ان کا لڑلا بھائی شادی کر چکا ہے اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو ہم تینوں میں سے کسی کو بھی آواز لگا دینا اینک کے جن کی دھرہ حاضر ہوں گی ابھی ہم چلتے ہیں ویسے بھی اس گھر کے مکین بڑے زندہ دل ہے تم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتی ہو آپ سب کا شکریہ نور اتنے اچھے استقبال پر صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی ویسے ہماری اچھی جمع کی بس علیزے بھی آ جائے سائرہ نے جاتے جاتے کہا اور ہم دونوں کو نکال بہار کیا ایمان نے ناراضگی سے کہا آپ اپنے گھر میں ہوتی ہے اور مناحل بہت جلد ہاتھ پیلے کروانے کی عمر میں لگتی ہے آپ کے نور الفجر نے جواب دیا وہ اتنے اچھے سے بات کر رہی تھی کہ نور الفجر کو فوراں تکلف کو سائیڈ پر رکھنا پڑا میں کہیں نہیں جا رہی آیان بھائی کہتے ہیں کہ وہ میرے شوہر کو گھر دامات بنائیں گے تاکہ جب میں اسے ماروں تو اس کے پاس ڈیفنس ٹیم موجود ہو نور کا کہہ کہاں بے ساکتا تھا وہ تینوں اسے دیکھ کر رہ گئی یار میں ادھر تھوڑی کھڑی رہی میں ادھر تھوڑی کھڑی رہی تو مجھے اپنی بھابی پر کرشا جانا ہے میں جا رہی ہوں مناحل کہہ کر وہاں سے چلتی بنی پھر چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں بھی چل گئی چلی گئی ان کے رخصت ہوتے ہی نور الفجر کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری ہو گئی دروازہ بند کر کے وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی کمرہ ضرورت سے کافی بڑا اور بلیک ٹھیم میں تھا جہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے الگ سے لیونگ روم ایریا بنا ہوا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ ہنو سنجیدہ تھی اپنے سرخ ہجاب کی پنس کھول کر اس نے دپٹہ اتار کر جوڑا بھی کھولنے لگی کیا آئین اس کمرے میں اسی لیے نہیں آتا تھا کہ وہ پہلی شادی کے بعد اسی کمرے میں دلہ بن کر داخل ہوا تھا پنس کہ سہارے جو بال جوڑے کی صورت میں ترتیب دیئے گئے تھے سہارا چھوڑتے ہی کمر پر کسی آفشار کی طرح گرتے چلے گئے مگر وہ ان سے لا پرواز ہی اپنی صورت دیکھتی رہی وہ واقعی خوبصورت تھی کیا اس کی پہلی بیوی بھی اتنی خوبصورت تھی وہ کرسی پر بیٹھ کر سونے کے کنگن اتارنے لگی جو اس کی ماں نے توفہ دیا تھا وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی کیا اس گھر میں اس سے پہلی بیوی جیسا مقام ملے گا انگلی سنگوٹھی اتارتے ہوئے وہ جنجلا سی گئی یہ نکل کیوں نہیں رہی لوگ اسے خدرت کی نائنصافی آدلانے کی جب ہم درد نکاحوں سے دیکھیں گے اور تانے دیکھ کر گزریں گے تو وہ کیسے ہر کسی کا سامنا کرے گی کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھ گیا اور ڈریسنگ کے سامنے سے اٹھی اور ننگے پاؤں چلتی کھڑکیوں کے آگے پڑے پردے کی جانب گئی اور نیلے ویلوٹ کے پردوں کو ہٹایا تو اس کے سامنے دور تک پھیلا سبززار تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہاں سے مایوس ہو کر وہ واپس اندر آگئی کمرے کے درمیان میں کھڑے وہاں اس کا بیک پڑا ہوا تھا جو وقتی طور پر ساتھ بھیجا گیا تھا باقی کا سامان کلانا تھا اس نے چھوٹے سے کمرے میں آگے بڑھ کر ایک جانب موجود علماری کھوڑی تو اس میں چند پرانے کپڑے تھے شاید یہ ڈریسنگ روم عرصے سے بند تھا لا شعوری طور پر وہ ساری علماری چیک کرتی گئی پہلی اور آخری شئے کام کی جو اس کے ساتھ لگی وہ شادی کا علمم تھا اور وہ آیان کی پہلی شادی کا ہی علمم تھا آج کل آج کل علمم کون بناتا ہے وہ بربڑا کر اپنا لہنگا سنبھالتی وہی علماری کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس سے درمیان سے کھولا وہ کپل فوٹو شوٹ تھا اور آیان کے ساتھ لڑکی تھی آیان کے ساتھ لڑکی تھی جو اس کی پہلی بیوی تھی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا باقی کا علمم دیکھنے کی ہمتی نہیں پڑی اسے وہی پھیک کر وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے بیک کی جانب آئی اور ابھی پہننے کے لیے جا آرام دا کپڑے دیکھنے لگی اندر عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی جو آنکھوں کو بار بار ترکر رہی تھی سرکھ ہوتی ناک رگڑ کر ڈرسنگ روم سے باہر نکلی دروازہ پورے زور سے بند کیا لیکن آواز اتنی ہی نکلی کہ وہ مشکل کمرے کے دروازے تک پہنچی ہوگی کچھ ہی دیر بار تھنڈے پانی کا شاور لے کر وضوح کر کے وہ باہر نکلی کہ نماز پڑھنے سے شاید دل کی اداسی کم ہو جائے پر باہر آ کر اسے نہ ہی جا نماز ملی اور نہ ہی اسے قبلہ رخ معلوم تھا اس کا دماغ بھی اس وقت کام نہیں کر رہا تھا کہ فون پر قبلہ رخ معلوم کر کے کمرے میں بچھے کارپیٹ پر ہی نماز پڑھ لے اس لیے مزید مایوس ہو کر وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی بیزاری سے پھر کمرہ دیکھ رہی تھی ایک بار دو بار تین بار پھر وہ صوفے سے اقدم اچھ لی ماما نے کہا تھا اپنا کمرہ صاف رکھنا شوہر کو صفائی پسند بیویاں اچھی لگتی ہے اور نور بیگم کا برائیڈل ڈریس بیٹ پر بکھرات پڑا تھا چادر صوفے پر پھیکی گئی تھی ایک دو پٹر ڈریسنگ کی کرسی کی پشت پر رکھا پڑا تھا باہر نکلنے سے پہلے زمین پہلے سے زمین پر پڑے البم پر نظر پڑی تو وہ ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گئی پھر دماغ میں کہیں سے سلمہ بیگم کی آواز آئی اگلے گھر جاؤ تو ساس امتحان لینے کو جھاڑو راستے میں پھیک دیتی ہے کیسی تربیت ہے گراہ پڑی چیز اٹھاتی بھی ہے کہ موپھار سر اٹھا کر چل دیتی ہے اس نے گزز البم اٹھایا علماری کپٹ کھول کر اس میں پھیک دیا دل کر رہا ہے آگ لگا دوسرے ڈرسنگ روم سے باہر آتے اس نے گویا البم کو اس کمرے سے دور کہیں پھیکنا چاہا کسی آگ لگانے کا ارادہ ہے آواز کا کرن کھا کرو ڈرسنگ روم کے دروازے سے لگی تھی وہ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگایا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ خفت سے گہرا سانس لے کر رہ گئی گھر آنے کے بعد وہ روحان کے کسی مسئلے میں فسے ہوئے تھے روحان کے کسی مسئلے میں فسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کمرے میں بہت لیٹ آیا پہلے تو اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کے لئے کمرہ کون سا سیٹ کیا گیا ہے پر جب معلوم ہوا تو وہ اہوئی لڑکر آیا تھا کمرے میں آتے ہوئے بھی وہ اپنی پہلی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا اس رات ڈیڈ کے ساتھ کافی گرمہ گرمی ہوئی تھی اور وہ خوش نہیں تھا آج سب سے لڑائی کر کے آ رہا تھا لیکن خوشی سے اس کمرے میں جا رہا تھا اس رات ڈیڈ کی خواہش پر لبیک کہہ چکا تھا آج اس کی من پسند عورت کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی اس رات کی وہ صبح نہیں دیکھنا چاہتا تھا آج کی صبح کی بہارے دیکھنے لائق ہونی تھی اس رات وہ شدید غم میں تھا اکیلے ہونے کا غم کسی کو اپنی بات کا یقین نہ دلا پانے کا غم آج وہ خوشی کی انتہا پر تھا پر اسے خوشیاں کم ہی راز آتی تھی دروازہ سٹیک لگائے کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا بس اسے ہی دیکھتا رہا آج وہ اسے ہی دیکھتے رہنا چاہتا تھا اسے باقاعدہ دیکھنے کا حق مل گیا تھا اور حق کس نے دیا تھا اللہ نے اسی اللہ نہیں تو ابھی کل وہ اسے مانگ رہا تھا اللہ سے ہی تو ابھی کل وہ اسے مانگ رہا تھا اور آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ پورے وسوک سے کہہ سکتا تھا کہ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر بھی وہ آج خوشی سے جھوم جھوم جانا جاتا تھا پر صرف اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا پریتم ایسی پریت نہ کریو جیسی کرے کھجور دھوپ لگے تو سایا نہ ہی بھوک لگے پھل دور پریت کبیر ایسی کریو جیسی کرے کپاس جوتو تن کو ڈھاکے مرو نہ چھوڑے سات پریت نکی جو پنجی جیسی جل سوکھے اڑ جائے پریت کی جو مشلی جیسی جل سوکھے مر جائے بھگت کبیر اس نے مسکرا کر کہا مسکرا کر کہنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا آیا نے چند پل اور سو سے دیکھا کہ کہیں اس کا لڑنے کا مور تو نہیں اگر تم اس کمرے کی ہسٹری جان چکی ہو تو میں تم سے معذت ہوا ہوں کل سے ہم نیچے والا روم استعمال کر لیں گے لٹ آنے پر بھی معذت کی ایک ضروری کام پڑ گیا تھا موڈی کھائی نہ لانے پر بھی معاف کر دو مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنی ضروری ہوتی ہے گھر میں سادہ سا ویلکم ہونے پر ساری فیملی معذت خواہ ہے حالانکہ میرے خیال میں یہ بھی کافی تھا اور جو غلطیاں میں نے اب تک کی ان سب کے لیے بھی معذت بلڑائی ہونے سے پہلے ہی سیز فائر لگا چکا تھا نور الفجر کو اس کے انداز پر ہسی تو بہت آئی لیکن سنجیدگی سے چلتی ہوئے اس کے مقابل آئی ابھی ہم نے مل کر دو کام کرنے ہیں نمبر ایک ڈرسنگ روم کی صفائی کرنی ہے کیونکہ وہاں واقعی کچھ تمہاری ایسی ہسٹری موجود ہے جو ہمارے ریلیشن کو خراب کر سکتی ہے اور نمبر دو چھت پر بیٹھ کے کافی کے مک کے ساتھ کوریا کی پرانی باتیں کرنی ہے کیونکہ مجھے آج کوریا کے دوست بہت یاد آئے بولو منظور ہے نور نے ہاتھ اس کی جانی بڑھایا آئین ایبرو اچھکائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے شرائط منظور ہے کہ آج میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں مزدور ہوں یا سب ملی بھگت سے آج کا دن خراب کرنا چاہ رہے ہو براؤن پولو شرٹ اور نیلی جینز پہنے ہوئے عام سے ہلیے میں آج خاص لگ رہا تھا وہ نیا شادی شدہ جوڑا تو بلکل بھی نہیں لگ رہے تھے نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اڈریسنگ کی جانی مڑ گئی پھر کچھ یاد آنے پر رکھ کر واپس مڑی ہم اسی کمرے میں رہیں گے ہم اسی کمرے میں رہیں گے اور نئی یادیں بنائیں گے وہ ہلکا سا مسکرا کر کہہ کر اندر چلی گئی بالو کو ہاتھ سے پکڑے اس نے اپنے بیک سے پونی نکالی جو حکم ملکہ آ لیا وہ بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا کبھی کبھی اس کا اچھا موڑ بھی چوکا دیا کرتا تھا پر خیر وقت کے ساتھ جان جائے گا وہ گیلے بالوں میں پونی لگا رہی تھی تاکہ آرام سے صفائی کر سکے وہ ڈریسنگ روم میں آیا اور اس کے ہاتھ سے پونی لے کر اس کے بال کھلے رہنے دیئے نور نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا ایسے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اس نے ہسی دبا کر کہا کیا تمہارے بال میں نے چند دن پہلے ڈائی کروائے تھے کیونکہ سفید بال نکل آئے تھے اور کالے میں سفید کالے میں سفید بال مجھ اچھے نہیں رکھتے وہ استزائیہ حض تھی اور ویسے ہی صفائی پیش کی یہ رنگ خوبصورت ہے پھر آج کے بعد سفید بالوں پر کلر مت کروانا نور تو حیران رہ گئی کوئی اس کے سفید بال دیکھ کر اسے بڑی ہونے کا تانہ دے اسے گوارہ نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بال کلر نہ کروائے یہ بال انہی سفید بالوں سے چھٹکارہ پانے کو ہی ڈائے کیے ہیں اسے کہہ کر رکھ موڑا اور علماری کے پٹوا کیے آیان کی نظر اس پر سے ہٹتی تو وہ اندر پڑے سامان کو گوھر سے دیکھتا اگر دیکھ لیتا تو اس کے دیکھ لیتا تو اس کے دیکھنے سے پہلے ہی غائب کر دیتا کوئی باسکٹ وغیرہ مل جائے تو یہ سارا سامان اسٹور میں رکھوا دیتے ہیں وہ موڑی تو آیان اسے ہی دیکھ رہا تھا کیا تمہیں بھی مجھ پر کرش آ گیا ہے وہ معصوم اس سے بولتے یہ بھول گئی کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے کرش ہونا تو بہت پیچھے رہ گیا تھا تو کیا نہیں ہونا چاہیے وہ مبود سا بولا اچھا اب ایسے مت دیکھو فضول مچھے لگتے ہو آیان کی مسکرہت بہت دلکش تھی وہ سر جھٹک کر مسکرہ دیا میں باسکٹ لے کر آتا ہوں دنیا کا واحد نیا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو پہلے دن کمرے کی صفائی کر رہا ہے وہ کہہ کر باہر نکل گیا بھائی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے امی نے کہا ہے اچھی بھی بیا اس نے فوراں سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور ڈرسنگ روم سے باہر آ گئی لگتا ہے سلمہ بیگم کو یہاں بھی ساتھ لے آئی تھی آیان کمرے سے باہر چلا گیا تھا جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی شاید گھر میں ملازمہ تھی اس کو ڈرسنگ روم صاف کرنے کا بول کر سب سمجھا کر کہ کیا اٹھانا ہے اور کیا رہنے دینا ہے وہ نور کو لے کر باہر آ گیا آیان رکھو یار مجھے دپٹہ تو لینے دو جملے پر غور کیے بغیر وہ کہہ کر رہی تھی وہ ہز دیا نور کو یہ سمجھنے میں وقت لگنا تھا کہ وہ دونوں اب میابیوی ہے سب تھکے ہوئے تھے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے کوئی باہر نہیں آئے گا اسے بتاتے وہ کمرے سے باہر نکلے اور آہستگی سے سیڑھیاں اترتے کچھن کی طرف چلے آئے اس گرمی میں کافی پی لوگی وہ اس کی دوسری فرمائش پوری کرنے کے لئے پوچھ رہا تھا ہاں اس نے فورا جواب دیا اب وہ گھوم کر کچھن دیکھ رہی تھی کچھن صاف رکھنے کے بارے میں ماں کی دی گئی ہدایت کو فورا دماغ میں اپڈیٹ کیا کوئی اور چیز بناتے ہیں مثلا اس نے آیان کی جانب دیکھ کر پوچھا مثلا کبوتر کا صبح وہ مسکرہت دبائے کہہ رہا تھا نور کو اس وقت بہت کچھ یاد آیا تھا جنرل شیجن پاک کا گھر اس وقت بلکل نہیں آیان ہز دیا یہ اتنا عجیب لفظ تمہارے موز سے نہ جانے کیوں اچھا لگتا ہے بولتی رہا کرو وہ فریج کی جانب گیا ہے نور نے حیرت سے اسے دیکھا کیا بنانے والے ہو تجسس سے پوچھ رہی تھی وہ آج آیان سکندر نور کیلئے کوکنگ کرے گا سوشی نور کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر ناغواری کے تاثرات ظاہر ہوئے تم وہی ہو نا جسے سوشی پسند نہیں ہے ہاں میں بھولی نہیں ہوں وقت ایٹس اینا فجر وہ اس کی نقل کرتے ہوئے بولی ہاں نامسن ٹاور پر اس نے ایسا ہی کہا تھا آیان آج اس کی ایک ایک ادا پر مسکرائے جا رہا تھا تمہیں یاد ہے ابھی تک وہ فریزر سے مشلی نکال رہا تھا میں بھولی ہی کب تھی وہ اس کی نقل و حرکت دیکھ رہی تھی سوشی کھانے میں ذائکے دار تھی لیکن پکانے میں ایو وہ چکن بھی نہیں دھوتی چکن بھی نہیں دھوتی تھی پر وہ بڑے ماہرانہ انداز میں فریز کی گئی مشلی کو نکال کر اس پر گرم پانی ڈال رہا تھا تم سچ میں سوشی بنانے والے ہو وہ اسے نوری اور رولنگ رولنگ میٹ وغیرہ نوری اور رولنگ میٹ وغیرہ نکالتا دیکھ کر پوچھ رہی تھی وہ اس تک آئی نوری اور رولنگ میٹ سوشی بنانے کے لئے ضروری تھے ہاں تمہیں کوئی شک اس نے چند سبزیاں فریز سے نکال کر نور الفجر کو تھمائی کہ تمہارے گھر میں اس کا سامان بھی موجود ہے وہ سامان کاؤنٹر پر رکھ کر فریز سے سوس نکال رہی تھی کبھی کبھار گھر والے کو کھلا کر دادو سل کر لیتا ہو آج تم بھی کھاؤ اور تعریف کرو نور نے وہ ساس کاؤنٹر ٹاپ پر اس کے قریب رکھ دئیے تم نے خود کھائی نور نے پوچھا تو الیکٹرک پریشر ککر میں جاپونی کا خاص جاپانی چاول جو سوشی مس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ڈالتے آیان کا ہاتھ رکا اس نے جھوٹ بولنے سے پہلے شانے اچھ گئے اکثر اوقات بچ جائے تو کھا لیتا ہوں وہ کیسے تسلیم کرتا کہ وہ بھی اب سوشی کھا لیتا ہے بلکہ شوق سے کھاتا ہے تمہیں پسند نہیں تھی یا شاید نور نے گویا اسے یاد دلایا انسان کی لائک ڈسلائک وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے ویسے بھی تمہیں پسند تھی چاول کو بالنے کے لیے رکھنے کے بعد وہ واپس مچھلی کی جانے متوجہ ہوا اور نور الفج سبزیاں کٹنے لگی تو کیا تم نے میری وجہ سے ایک کھانا شروع کر دی وہ حیران ہوئی کیا سونا چاہتی ہو پین میں مختلف سوز ڈال کر اسے مچھلی ڈیپ فرائے کر رہا تھا بہرحال انہوں نے حلال سوشی کھانی تھی سچ ویل نور الفج تمہاری وجہ سے چیک کی تھی پر مجھے پسند آئی تھی اب اس نے بے نیازی سے کہا کہ اسے تو ابھی بھی سی فوڈ سے نفرت ہے تم نے میری وجہ سے اتنی ناپسندیتا چیز کھائی آئی امپریس و مسکرائی شراب تو نہیں تھی حلال چیز تھی بس ٹیسٹ کر لی اور یقین ہے نہ بھی پکانے کے بعد تم کھانے میں میرا ساتھ نہیں دوگے تم منت کرو شاید مان جاؤ مسکرائے نور نے چند لمحے اسے گھورنے کے بعد کہا تم سوشی کھانے کے قابل ہی نہیں وہ کبھی مت کھانا منت کرنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا سبزیاں کاٹ کر اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ ہاتھ دھو رہی تھی جیسے شہریار تمہارے قابل نہیں تھا اس کے موہ سے بے سافتہ نکلا اور نور کی مسکرہات پل بھر میں سمٹی آیان نے اس کے جانب دیکھا پھر چوکا کہیں وہ سیریس آن نہیں اس نے مزاق میں کہہ دیا تھا آشی کہتی ہے تم دونوں ہی میرے قابل نہیں تھے چوری کاؤنٹر ٹاپ پر رکھتے رکھتے نور الفجر سنجیدہ ہو گئی اور اس کو چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھیچ کر بیٹھ گئی میں نے مزاق کیا تھا فجر اس نے گھدر موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا میں نے سب مزاق ہی سمجھا آیان میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر تم مجھے نہ ملتے تو میرا کیا ہوتا زندگی میں شہریار کے ساتھ بھی گزار ہی لیتی لیکن اس صورت میں نور الفجر کہیں کھو جاتی ایک مہینہ صرف ایک مہینہ لگاؤں گا اپنی بیزتی کا بدلہ لینے میں وہ وہی ساکت ہو گیا تھا میں اسے طلاق دے دوں گا آیان سکندر کیونکہ وہ بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لئے میرے قریب آنا چاہتی ہے اس نے چند لمحے بہت عجیب نظر سے نور الفجر کو دیکھا تھا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی اگر آج اس وقت نور الفجر وہاں نہ ہوتی تو جہاں ہوتی اس جگہ کا سوچ کر ہی آیان کی روح تک چھلنی ہو جاتی تھی تم کہیں نہیں ہو سکتی فجر دوسری صورت میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا اس نے خود کو کہتے سنا شہریار نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی آیان آیان کے ہاتھ رک گئے پورا وجود ساکت ہو گیا حلال سوشی کہیں دور رہ گئی تھی کم از کم وہ آج کے دن شہریار کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بات اسے نہیں سمجھا سکتا تھا یقین ان یہ نام ان کے درمیان واحی شہ تھا جس سے وہ دونوں بھلانا چاہتے تھے وہ مجھے کبھی پسند نہیں آیا آیان پسند نہیں تھا آیان پر بابا کی پسند تھا آیان کی پیشانے اور گردن کی رگتن گئی وہ ایسا کچھ نہیں سننا چاہتا تھا اگر وہ بابا کو پسند نہ ہوتا اور کبھی بابا نے اسے میرے لئے منتخب نہ کیا ہوتا تو میں کب کا سارا سچ انہیں بتا چکی ہوتی لیکن جب جب میں بابا کو تمہارے بارے میں بتانا چاہتی تھی تب تب مجھے صرف آسپیڈل کا وہ ٹھنڈا کوریڈور یاد رہتا جب میرے بابا آئی سیو میں تھے نور الفجر اس کی طرف متوجہ نہیں تھی پر آیان اب خاموشی سے اسے سن رہا تھا جاپونی کا ابل چکے تھے آیان نے پریشر ککر کا بٹن دب بند کر دیا میں نے تم پر گیوپ کر لیا تھا آیان اس امید پر کہ شاید تم ایک کوشش کرو گے لیکن آیان تم نے کوشش کی بھی تو کب جب میں پوری طرح سے بکھر گئی تھی میں شہریار سے نکاح کے لئے تیار تھی ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا آیان نے ہاتھ میں پکڑی چھوڑی بغیر آواز کے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ دی میں اس کی بھی دوسری بیوی بنتی اور تمہاری بھی فرق صرف یہ رہ جاتا کہ اس سے میں خار کھاتی اور تم سے محبت کرتی تھی مجھے کوریا میں بوسان پسند نہیں آیا کیونکہ وہاں مجھے تم دونوں کی سچائی پتا چلی تھی وہ میرے ساتھ ون نائٹ سٹین کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ساری زندگی صرف ایک عورت کے گرد گھومتی تھی جو اس کی بیوی ہے وہ میرا پیچھا چھوڑ دیتا اگر میں اس کے ساتھ اپنی عزت کا جلازہ نکال لیتی آئین شلصہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا اس لمحے وہاں کروز پر کھڑے مجھے ایک امید ملی تھی کہ میں اپنے بابا سے تمہارے بارے میں بات کر سکوں گی یہ شہریہ شادی شدہ ہے میں خوش تھی میں تمہیں ایک چانس دینا چاہتی تھی تم کہتے ہو تمہیں کوئی دوسرا چانس نہیں دیتا میں دینا چاہتی تھی آئین لیکن جب میں تمہارے گھر میں رہی تو تم آئین شاید اس کا گلہ رن گیا تھا وہ بغیر چاپ پیدا کیے اس کی پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اتنے بے رحمانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ تم کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تمہیں افسوس تھا اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا اور اگر تم لوگوں کی شادی ابھی تک چل رہی ہوتی تو اب تک دو تین بچے بھی ہوتے جو تمہیں پاپا یا ڈیڈ کہتے اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا پر دیکھو ہمارے نصیب میں تم سے محبت کر گئی اور ایسا ہی کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا مجھے تمہارے افسوس پر ہمیشہ گلٹ رہے گا میں نے تمہاری پہلی وائب دیکھی ہے شیس پریٹی آئین اس قدر شرمندہ ہوا کہ کوئی حد نہیں سوری آج کے دن یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے پر میں اب اس دل کا کیا کرو جو تمہیں صرف اپنا دیکھنا چاہتا ہے تمہیں پتا ہے آئین جب تم بیمار تھے تمہارا آپریشن تھا میں کتنے پل مری تھی ہاں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا پر تب بھی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی تمہارے لئے اتنی دعائیں کی تھی کہ اللہ نے سن لی اب تو تمہارے دور جانے کا تصور بھی میری جان نکالنے کو کافی ہے وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو چوکی آنکھیں پوری کی پوری پھیل گئی یہ کیا کہی جا رہی ہے اور رو بھی کیوں رہی ہے وہ فوراں اٹھی آہم سوری میں فضول میں اتنی موشل ہو گئی وہ چہرہ صاف کرتے ہوں مڑی اور آیان سے ٹکرا گئی آہان نے اسے کسی قیمتی متا کی طرح خود سے لگایا ہم درد لمس ملتے ہی آنکھوں نے پھر سے برسنا شروع کر دیا تھا یہ میری زندگی کا سب سے خوبصت اظہار محبت ہے میرا ماضی بھول کر مجھے اپنا احسان من کر دو نور الفجر میں صرف وہی ہوں جو اس وقت تمہارے سامنے تمہارا بنے کھڑا ہے میری زندگی میں نور الفجر ہی پہلی لڑکی ہے جس کو میں نے اپنا مانا ہے پہلے میرے ساتھ میرے کمرے میں تصویروں میں کون تھا میں کسی کو بھی نہیں جانتا صرف تمہیں جانتا تھا اور تمہیں جانتا ہوں میرا اتنا تو حق بنتا ہوگا نا کہ تم سے درخواست کر سکو کہ کبھی میرے ماضی کو لے کر میرے بارے میں شک میں مبتلا مت ہونا کیونکہ وہ سب ان ایکسپیکٹڈ تھا میں نے ٹھوکرے کھائی اب سنبھل گیا ہوں کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو تمہیں میں تو کیا ساری زندگی میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی دوسری بیوی کا تانہ نہیں دے گا پہلی شادی کا کانٹرک میریج تھی پہلی شادی کانٹرک میریج تھی وہ یہاں ایک ماہ رہکہ چلی گئی تھی ہم نے پلان کیا تھا یہ ظاہر کریں گے کہ میں نے ڈومیسٹک وائلنس کی ہے لیکن فجر با خدا میں نے اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا کیا سب بھول چاہو گی میری خاتیر وہ اس سے پوچھ رہا تھا جھکا ہوا سر ازبات میں ہل گیا آیان کے اندر ملمس سے وہ پرسکون ہو کر رونا بند کر چکی تھی اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ فاصلہ بنا کر کھڑی ہوئی چہرہ سرکھ ہو رہا تھا آیان اسے دیکھے گیا جس کا سر جھکا ہوا تھا کیا نور الفجر کا سر بھی چھک سکتا ہے مجھے آیان کے دن یہ ساری مجھے آج کے دن یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی وہ سر اٹھائے کہتی کچھ خفت زدہ ہو نظر آ رہی تھی اگر تم یہ سب نہ کہتی تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو جیسے تم پہلے تو جانتے ہی نہیں تھے اپنی خفت مٹانے کو سوشی کی جانب متوجہ ہوئی وہ بھی اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو دیکھتے ادھر آ گیا اتنی گہرائی میں نہیں جانتا تھا تم مجھے جانتے ہی کب ہو آرمی کے غریب آفیسر آہ کیا یاد دلا دیا ظالم نڑکی ونگ کمانڈر کیا بنا ایسا لگتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ میرے انڈر آ گیا ہے وہ ہستے ہوئے کہہ رہا تھا تمہیں ونگ کمانڈر بننے پر بہت مبارک ہو اور کیا تم اب بھی پہلے کی طرح سالوں باہر رہا کرو گے میری اگلی نسلو کی توبہ جو باہر جانے کا سوچا بھی ویسے بھی جس ایکسیجن کی وجہ سے باہر بھاگتا تھا آج وہ ایکسیجن ایک حسین اتفاق کے طور پر ہو چکا ہے مبارک ہو بھی مسکراتی وہ اب کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی اور آیان اسے ایسا مطمئن ہی دیکھنا چاہتا تھا آج لون میں بے فکر سا ماحول بنا ہوا تھا وہ حدیقہ بیگم کے ساتھ بیٹھی مریم کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی مریم اور مارک ان کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ چند دن لیٹ پہنچے تھے اور آج ان دونوں کی واپسی تھی اور وہ اب ہی ان سے مل کر گئے تھے وہ روحان کی شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکتے تھے لون کے دوسرے کونے میں سائرہ اور مناہل کوئی میکزین دیکھتے ایک ڈریس پر تفسرہ کر رہی تھی کہ روحان کی شادی کے بعد دعوتوں پر کون سا سادہ ڈریس پہننا چاہیے وہ تقریباً بیس دن میں ہی آیان کے سارے گھر والوں کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی اور حدیقہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بلکل اپنی بیٹیوں جیسا تھا یا پھر وہ لادلی بن چکی تھی سائرہ اور مناہل بھی ان دونوں کے پاس آ کر ایک سوٹ کی بابت پوچھ رہی تھی وہ مصروف سی سائرہ کے ساتھ میکزین میں دیکھ رہی تھی گھر میں چہل پہل اپنے عروج پر تھی ایک ہفتے سے ان کے سارے رشتہ دار بھی آنا شروع ہو چکے تھے اور ساخب سکندر نے ان سب کے لیے انیکسی اور بڑی بیٹھک والے کمرے سیٹ کروا دیئے تھے اس وقت وہاں گھر کے لوگ ہی موجود تھے ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تو اس نے آگے بڑھ کر دیکھا علیزے کی کال تھی وہ فون لے کر سائٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی السلام علیکم علیزے نور نے سلام کیا والیکم السلام سوری نور میں اس وقت تمہیں ڈسٹرپ کر رہی ہوں پر مجھے تم سے ارجن کام تھا ہاں بولو میں سن رہی ہوں اس کے فون میں نوٹفیکشن کی آواز آئی تو اس نے دیکھا فون کی بیٹری ختم ہو رہی تھی نور تمہیں یاد ہے نا ایک دو ماہ پہلے روحان نے ہمیں کچھ ڈاکیمنٹ سائن کرنے کے لیے دیئے تھے کہ ہم اسے کبھی بھی واپس کر دے علیزے کی آواز بہت آئیستہ آ رہی تھی ہاں مجھے یاد ہے علیزے تم تھوڑا اوچھا بولو گی آواز کم آ رہی ہے کیا روحان نے وہ ڈاکیمنٹس واپس مانگے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ ڈاکیمنٹس کس چیز کے ہیں علیزے تمہاری آواز نہیں آ رہی میں کال بیک کرتی ہوں اس نے کہا اور کال بند کر کے دوبارہ سے ملانے لگی پر اس کا فون ڈیڈ ہو گیا یا اللہ اس کو بھی ابھی ختم ہونا تھا وہ کچھ بدمزاسی ہو کر واپس آئیرہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی دماغ علیزے کے ارجن کام میں اٹکا ہوا تھا کہ مناحل فون پر اسے کوئی نیکلس دکھانے لگی تو وہ واپس اس کے ساتھ مصروف ہو گئی رات دیر تک وہ ساری خواتین ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی پھر جب تھکھار کر وہ سونے کے لیے جانے لگے تو نور الفجر مناحل کے کمرے میں ہی آ گئی وہی پرانی عادت کسی کے کمرے میں بھی مو اٹھا کر سونے چلے جانا بھابی آپ ادھر مناحل اپنا بیٹھ سیٹ کر رہی تھی اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی آج تم میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جاؤ کیونکہ فرہان اور باخر نے آج میرے کمرے کی حالت بگاڑ دی ہوئی ہے اور اس وقت مجھے شدید نیند آئی ہوئی ہے اور کمرہ صاف کرنے کی بلکل حمد نہیں ہے نور نے مسکینے سے کہا اوہو آپ پہلے بتا دیتی میں ملازمہ سے کہہ کر کمرہ صاف کروا دیتی پر آئے آپ سو جائے میرے ساتھ مناحل نے کھلے دل سے آفر کی شکریہ مناحل تم بلکل میری اینی جیسی ہو نور کو بس سونے کے لئے جگہ چاہیے تھی اس کے بعد تو مناحل مسکرائی پھر کہا اور آیان بھائی کہا سوئیں گے وہ روحان کے روح میں جائیں گے میں نے نوٹ لکھا تھا مناحل بھی لائٹ آف کرتے رکھی جدید ٹکنالوجی کس لیے ہوئی بھابی جو آپ نے نوٹ لکھا ہے اوفو میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے اور میں نے فون چارج بھی نہیں کیا علیزے کو بھی کال نہیں کی وہ جیسے اپنی کم اقلی پر غصہ ہوئی اچھی بات ہے نین اچھی آئے گی صبح فون چارج کر لینا وہ کہہ کر بطی بجا کر دوسری طرف آ کر لیٹ گئی ایسا کرو تم آیان کو میسج کر دو جب اس کی میٹنگ ختم ہو جائے تو وہ روحان کے کمرے میں سو جائے اور علیزے کو میسج کر دو کہ میں صبح اسے بات کروں گی نور نے اسے کہا اوکی گوڈ نائٹ اسے خاموشی کی ضرورت تھی اور وہ گھوڑے بیچ کر سو گئی برو آپ کا کمرہ میسی ہے اور آپ کی فجر میرے کمرے میں ہے اور میں ایمان آپی کے کمرے میں آپ بھی ادھر چلے جانا اس نے میسج سین کر لیا مطلب بات اس تک پہنچ گئی تھی وہ ریپلائے بہت کم دیا کرتا تھا اسی لئے وہ بھی آرام سے دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گئی میسج چون بچتے ہی اس نے میسج کھول کر پڑھا اور پھر فون بند کر دیا اس وقت وہ شایان تبریز اور اہمر ٹیریس اور روحان کے ساتھ موجود تھے جو انہیں بتا رہا تھا میں بس کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آج جب ان لوگوں نے علیزے کا گھر تک تاقب گھر تک تاقب کیا تو مجھے احساس ہوا معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا چھوٹا میں نے سمجھ لیا تھا آیان گسے سے سرک چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا روحان شرمندہ سکھڑا تھا اس کی فیملی کو اور خود اس کی جان کو خدرہ تھا اور وہ آج سب سے ڈسکس کر رہا تھا دو دن پہلے بھی خون سے بھرا ہوا خنجر کوئی اس کے گھر پارسل کر گیا تھا اور چونکہ روحان کو اکثر دوست اور فیملی کی جانب سے پارسل آتے رہتے تھے تو کوئی بھی ریسیو کر کی بیسمنٹ میں چھوڑ آتا تھا اب کسی بھی بڑے خطرے سے بچنے کے لیے روحان سب سے ڈسکس کر رہا تھا ایسا کب سے ہو رہا ہے تبریس نے سوال کیا آیان ریلنگ سے ٹیک لگایا خود سے اندازن پانچ قدم دور کھڑے روحان کو نہایت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا ایسا خبیب کے قتل کے بعد سے ہو رہا ہے روحان نے بھی وہ پانچ قدم گنے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب تک کسی نے تمہیں اگوائی امارہ کیوں نہیں کیا کوئی تمہارے خلاف بڑی بلاننگ کر رہا ہے ایمار نے بھی سنجیدگی سے کہا روحان نے پھر ایک نگاہ آیا ان پر ڈالی کہ وہ کہیں کہ کہیں وہ مارنے کا ارادہ تو نہیں کر رہا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے خلاف کیا بلاننگ کر رہا ہے میرے ساتھ اللہ ہے پر میں اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کروں اگر وہ گھر تک کسی کا پیچھا کر سکتا ہے تو کل کو کسی کو اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے وہ اپنی شادی سے دو دن پہلے اپنی چہرے کا ہلیا نہیں بگاڑنا چاہتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا تم زیادہ سوچ رہے ہو شایعہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا پر اب پانی سر پر سے گزر گیا ہے روحان نے پھر سے آیان کو دیکھا جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا تم کیا سوچ رہے ہو آیان روحان کو پوچھنا پڑا کہ وہ چاہتا تھا آیان کچھ بولے کوئی تسلی کوئی حوصلہ کوئی خششہ ظاہر کرے پر وہ لب بھیجے کھڑا رہا پھر سیدھا ہوا میں سونے جا رہا ہوں سرد مہری سے کہتا وہ دروازے کی جانب چلا گیا روحان نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا وہ خفا ہو گیا تھا اور وہ اسے اسی پریشانی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں بتا رہا تھا وہ اسے آواز بھی نہیں دے سکا تھا تم فکر مت کرو میں کل ہی گھر کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں تم سب آفیس وغیرہ میں محتاط رہو باقی اب یہ مسئلہ صرف ہمارے گھر کا نہیں ہے ہم سے جڑی ہر فیملی خطرے میں ہے سائرہ بھابی نور ایمان آپی علیزے آپ کہاں کہاں سیکیورٹی اور گارڈز دیں گے وہ بوجل سے انداز نے بولا اگر تمہیں اپنے لیے اللہ پر یقین ہے تو اس سب کو پروٹیکٹ کرنا تمہارا نہیں اللہ کا کام ہے تم ایسے خشات اپنے ذہن سے نکال لو میں فورسز سے ہیلپ لیتا ہوں تم بے فکر رہو شادی کی تیاریہ کرو تبریز نے بھی اسے تسلی دی کاش میں بے فکر رہ سکو افسوس سے بولا کچھ دیر مزید وہ سب یہی معاملہ دیکھ رہے تھے کچھ حل نکالے ایک اس صبح پر چھوڑے تین بجے کے قریب احمد اور تبریز چلے گئے اور اشایان اور روحان اپنے کمروں میں چلے گئے تیاریس سے نیچے آنے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں نماز پڑھ کر گھر اور گھر والوں کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا اسے خود کسی مسئیبت کے آنے کی انہوں نے انہونی سی ہو رہی تھی کہ زندگی اتنی سموت اور سادہ کبھی نہیں تھی جتنی شادی کے بعد لگ رہی تھی پر وہ دعا اور صدقہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے کامنس اٹیک ہو رہے تھے جب آپ کی زندگی ایک کے بعد ایک مسئلے کا شکار ہو رہی ہو کہ آپ کو سانس لینے کبھی وقت نہ ملتا ہو اور اچانک سب ٹھیک ہو جائے تو آپ کو وسوس سے آنے لگتے ہیں کہ ابھی کچھ گلت ہوگا اسے کامنس اٹیک کہتے ہیں ڈرائنگ روم کے ایک جانب پتلی سی دیوار گرگ بک شلف تھی وہ جائے نماز کو تہہ لگا کر اس تک آیا اور شلف سے قرآن پاک اٹھا لیا کمرے کی لائٹ بجھاتا آہستہ کے سے کمرے کا دروازہ بند کرتا مناہل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا کمرے میں اندھیرہ تھا وہ اندازم چلتا ہوا بیٹ کی جانب آیا اور ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی میں ہی دوسری جانب لیٹی نور کو دیکھا جو بے فکر اسی سوئی ہوئی تھی وہ زفمی سا مسکراتے ہوئے گہرہ ساس لے کر رہ گیا جیسے ایک تھکان سے اتری ہو سارے دن کی تھکاوٹ صرف اسے دیکھ کر اتر جاتی تھی اللہ نے اس کا سکون نور الفجر میں رکھا تھا وہ بیٹ پر بیٹھا ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سہرے یوسف کی تلاوت کرنے لگا آواز بہت مدھم تھی لیکن پر سکون خاموشی میں بہ آسانی سنی جا سکتی تھی وہ بھی دل جمی سے پڑھتا رہا اور اسے نور کے اٹھنے کا احساس بھی نہیں ہوا وہ آواز پر پہلے چوکی اور پھر آیان کی آواز کو پہچان کر آیان کی آواز کو پہچان کر خاموشی سے کروٹ اس کی طرف کر کے اسے سننے لگی آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہے جن سے یہ مو موڑے گزر جاتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو پانچ آدھا گھنٹہ لگا کر اس نے سورے کی تلاوت ختم کی اور قرآن پاک بند کر کے دعا مانگی ابھی وہ بستر سے نکل کر اٹھا ہی تھا کہ نور کی آواز آئی تمہاری آواز بہت پیاری ہے وہ چوکا اس کی جانب دیکھا پھر مذکر آیا شکریہ آج سے پہلے کبھی نہیں بتایا آج سے پہلے کبھی تمہیں قرآن پاک پڑھتے نہیں سنا شکریہ کوئی اور سورہ سنا دو اس کی فرمائش پر وہ حساس سورے فجر سنا سکتا ہو نور بھی اٹھ کر بیٹھ گئی میں سن رہی ہوں اس نے کہا آیان نے تلاوت شروع کی اور نور الفجر نے فون اٹھا کر ریکارڈنگ لگا دی تلاوت ختم کرنے کے بعد اس نے نور کو دیکھا جس نے معصومی سے اسے ایک مرتبہ پھر سنانے کو کہا تو آیان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ واقعی اسے اس کی آواز پسند آ گئی ہے تم بھی ساتھ پڑھو وہ بلانور اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی صرف تمہیں سننا چاہتی وہ مسکرہ کر بولی اس نے ایک مرتبہ پھر سورے فجر کی تلاوت کر دی اتمنان والی رہو تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تس سے خوش بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا سورے فجر آیت نمبر ستائیس تا تیس ابھی وہ ایک مرتبہ پھر سے سنانے کا کہنے والی تھی کہ فجر کی ازان کی آواز آنے لگی آیان نے قرآن پاک کو چھوم کر سائٹ ٹیبل پر رکھا اور آنکھیں بند کیے وہیں بیٹھے ازان کا جواب دینے لگا نور نے چند لمحے اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھا آج کلو چہرے پر پھیلے تاثرات چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا نور نے اس کے کندے پر سر رکھ دیا وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا وہ باؤن کیا جا رہا تھا وہ اتنی محبت کا عادی نہیں تھا لوگ قریب آ کر چھوڑ جاتے تھے نور الفجر کیوں قریب آ رہی تھی کیا وہ بھی چھوڑ کر جانے والی تھی ازان کے ہر کلمے کا جواب دیتے وہ گھر والوں کی خیریت کی دعا کرنے لگا وہ ذہنی سکون کی دعا کرتا رہا ازان ختم ہوئی اور اس نے ازان کے بعد کی دعا پڑھ کر خود کو ریلیکس کیا اور آنکھیں کھولی وہ بھی ایک پر سہر فسو سے نکل کر سیدھی ہوئی اور کردن اس کی جانے موڑی تم پریشان ہو آیا نے چوک کر اسے دیکھا جس کے پاس اتنی خوبصد بیوی بیٹھی ہو اس کے پاس سے تو پریشانی بھی چند پلوں کے لئے گائے پوچھاتی ہوگی نور مدھم سا مسکرائی تاریف کے لئے شکریہ پریشانی بتاؤ میں خود یہ دیکھ لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے انکار نہیں کیا وہ اس کی دوست تھی وہ اس کی ساتھی تھی وہ اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتا تھا وہ اس پر اعتبار کر سکتا تھا اگر تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے زیادہ پریشانی ہوگی تم شیئر کر سکتے ہو ہم مل کر اس کا کوئی حل نکال لیں گے اس نے سادگی سے کہا میں واقعی تمہیں کسی چیز میں انوال نہیں کرنا چاہتا فجر مثلا کس چیز میں کسی بے جان کر دینے والی پریشانی میں کسی بے جان کرنے والی وہ آرام سے ہی پوچھ رہی تھی اگر مجھے کچھ ہو جائے آیا نے نور کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی تھی بس فرض کرو اس نے فوراں وضاحت دی میں ایسا کچھ بھی فرض نہیں کروں گی جو ابھی ہوا ہی نہیں اور تم مجھے ایسے ڈرا کر کون سی پریشانی اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو اب وہ خفا نظر آ رہی تھی فجر تم سے پہلے میری ماں وہ عورت ہے جو میرے لیے اہم ہے آیا نے اس سے سمجھانے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ تھامنے لیکن گھر اور خاندان کی باقی لڑکیوں کو بھی اگر کوئی ہماری وجہ سے ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ خطرناک ہے تم مجھے الجھا رہے ہو آیا ماں اور بیوی کہاں سے درمیان میں آ گئی دونوں کا مرتبہ الگ ہوتا ہے کیا بات ہے وہ پریشانی سے بولی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو پلیز میری ماں کو سنبھال لینا اوکے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں نور نے اگلی بات کہی تو بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا وہ اتنی آسانی سے کیسے جان گئی ایسا ہی ہے اس نے گہرا ساس لے کر ازبات میں سر ہلایا شہریار ایک دہشتگر تنظیم کیلئے کام کرتا تھا اور اب وہ ہماری ایجنسی والوں کو وانٹڈ ہے جو کہیں چھپ چکا ہے وہ ایک وانٹڈ کریمنل ہے جو ظاہر ہے اب ملک سے نہیں بھاگ سکتا پر وہ ابھی بھی کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے وہ ہمیں میسج بھیج رہا ہے اس نے نہائے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا اور تم جانتی ہو اس کا بدلہ صرف تمہاری وجہ سے ہوگا اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اب اگلی پریشانی بتاؤ جس میں رات بھر بھسے ہوئے تھے آئین نے قدر خفقی سے اسے دیکھا وہ شادی کے بعد اسے بہت اچھے سے جان گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ شہریار اس قدر اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے یہ کوئی اور ہے جس کی پریشانی میں وہ پریشان ہے روحان کی وجہ سے پریشان تھا اسے بھی جان سے مانے کی دھمگیاں مل رہی ہے میں آرمی میں ہوں اپنے ریسورس ریسورس سوری اپنے ریسورس استعمال کر کے اپنا مسئلہ ہینڈل کر سکتا ہو لیکن روحان کے بارے میں بات بہت الارمنگ ہے ہم اس کے اصل دشمن تک کو نہیں جانتے پہلے بات صرف ڈیو پی کی ٹیم کی ہوتی تھی اب پر اپ فیملی پر آ گئی ہے تم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہے نا اس سے اپنا گمان بھی اچھا رکھو مجھے یقین ہے اللہ نے ہم سب کے لیے اچھا سوچا ہوگا اور یہ سب شیطانی وسوسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اگر وہ مسئلہ بھی لاتا ہے تو اپنے عظیم پسندیدہ لوگوں پر لاتا ہے سب اچھا ہوگا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں آج گھر پر دعا رکھتے ہیں اور صدقہ بھی دے دیتے ہیں جو مسئلہ بتائی ہوگی انشاءاللہ ڈل جائے گی اسے یقین تھا اور وہ آیان کو امید دلا رہی تھی اب کی مرتبہ آیان سکندر نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کھولے عام ظاہر نہیں کرتا تھا پر روحان کی پریشانی حقیقت میں اس کی پریشانی تھی ہمیں کچھ گراؤنڈ ریالیٹی پر بھی کام کر لینا چاہیے کل کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم اللہ کے سہارے بیٹھے تھے سب اسی نے کیا ہے اللہ نے بھی کوشش اور تیاری رکھنے کا کہا ہے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی ہر خطرے کے لیے تیار رہیں نور نے اس بات میں سر ہی لیا کیا گھر کی سیکیورٹی بڑھاؤ گی وہ ڈیڈ اور شاہین بھائی دیکھ لیں گے میں تو اس ساری گیم کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں روحان کی شادی گزر جانے دو مسکر آیا روحان اس اس سب سے اس کی شادی ایفیکٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ اب اٹھ کر وزو کر لو فجر نکل رہی ہے نور مسکر آ کر اٹھ کھڑی ہوئی ہم اپنا کمرہ گندہ چھوڑ کر منحل کے کمرے میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں بیچاری کیا سوچتی ہوگی کہ بھابی نے آتے ہی دو کمروں پر کبزہ کر لیا بالوں کو کیچر میں مکیت کرتے اس نے تفسرہ کیا آیان ہسا نہیں تم غلط کہہ رہی ہو وہ یہ سوچے گی کہ کیسی بھابی ہے آتے ہی سارے گھر والوں کے دلوں پر کبزہ کر لیا ساس محترمہ کے لیے نئی بہو کا فرمان پتھر پر لکیر ہونے لگا ہے منحل تو ایسا نہیں سوچ سکتی کیا تم ایسا سوچ رہے ہو آیان تم ہمساز بہو کی دوستی ہوتا دیکھ کر جلس ہو رہے ہو وہ شوق سے بولی فجر فجر نکل رہی ہے وہ ہسی دباتے ہوئے پھر اسے یاد دلا رہا تھا تم سے تو واپس آ کر لڑتی ہوں پہلے نماز پڑھ لو کمرے سے جائے نماز لے کر آؤ خفگی سے کہتی ہے وہ زکر نے واشوں میں چلی گئی اور وہ اپنے کمرے سے جائے نماز لینے چل دیا ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مکینوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور کھا جاتے ہو میراز کا سارا مال سمیٹ کر اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا کوئی سمجھنے کا فائدہ کہا وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پیشگی سامان کیا ہوتا پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی اے اتمنان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا سورہ الفجر سترہ سے تیس کتنی سادہ آیت ہے اور ان میں کتنی بڑی حقیقت ہے پتہ ہے دوستو میرے ساتھ کیا ہوا ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی تیس سالہ زندگی ضائع کر دی ہے کیونکہ میں نے کبھی قرآن پاک کو خود سے ریلیٹ ہی نہیں کیا اور اب ایسا لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے مجھے جو محلت دی گئی ہے دی گئی تھی وہ کافی تھی پر آج میں سورہ فجر سن رہا تھا شاید سنانے والے کی آواز اچھی تھی یا اللہ مجھے کوئی ڈائریکشن دینا چاہ رہے تھے میں نے تلاوہ سننے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھا ایسا نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ترجمہ یہ تفسیر نہیں پڑھا پر آج کچھ تو خاص تھا آج سے پہلے وہ میری نظر سے نہیں گزرا شاید اس نے نظر آنا بھی نہیں تھا اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل کو اسٹینٹ سے سیٹ کیے موبائل کو اسٹینٹ سے سیٹ کیے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ وہ معنی پڑھ کر اس پر ویڈیو بنا رہا تھا جو اس نے سمجھا تھا وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اپنی دماغی صحت کو بحال رکھنے کے لیے اسے قرآن پاک کی وہ واحد طریقہ نظر آیا تھا جو اس وقت اس کی مدد کر سکتا تھا اس نے کافی دیر لگا کر صورت پڑھی تھی اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ سے اپنی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر دے نماز فجر پڑھ کر اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی اور اب وہ سب کو سمجھا رہا تھا میں روحان سکندر ایک موٹیویشنل سپیکر رہا ہوں میں نے بہت لیکچرز دیئے ہیں بہت سے کتابوں پر تفسریں کیے ہیں آپ کو بہت کتابیں سادہ انداز میں سمجھائی ہیں میں ہر مشکل بات کو بہت آسان کر کے آپ تک پہنچاتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے نیوڈن اور آئنسٹائن سمجھنے لگے ہیں لیکن ان سب میں روحان سکندری کتاب کو بھول گیا اسے مسلمانوں کو ہائیلی ریکمینڈ کرنے کی باوجود میں نے ایسا نہیں کیا کہ اس سے اپنے مسلمان دوستوں کو کو سیکھا سکو اپنے لیکچرز میں بھی قرآنی آیات کے حوالے دینے کے باوجود میں نے ان آیات کو آپ سے اور خود سے ریلیٹ نہیں کیا وہ ایک پل کو رکا ڈسکلمر یہ تھا کہ میرے نون مسلم دوست بے شک اس ویڈیو کو سکیپ کر دے کیونکہ میں نے آج اپنے مذہب کے بارے میں اور مذہب کی مقدس کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے اور اگر نون مسلم اسے سن رہا ہے تو یار مکمل ہی سن لو مجھے دلی خوشی ہوگی میں نے صورہ فجر کی چند آیات آپ کے سامنے پڑی ہے اور یقین جانے اگر آپ ساری زندگی انہی کے زیر زبر پیش کا مطلب جاننے اور ان پر ریسرچ کرنے لگ جائے تو ہماری ایک زندگی اس کو سمجھنے کے لئے کم پڑ جائے گی قرآن پاک کے معنی بہت وسیع اور بہت جامع ہے ان آیات میں ہمارے موجودہ دور کے بترین سلوک کے بارے میں موجودہ دور کے بترین سلوک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ کتاب آج یا کل نہیں نازل ہوئی کہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے میں ایک کہانی سنا رہا ہوں سن کر عبرت پکڑو بلکہ میرا اللہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یعنی ہم لوگ آج کے لوگ آج کی اشرف المخلوقات یہ کتاب اربو سال پہلے اللہ نے سنبھال رکھی تھی تیرہ سو سال پہلے اللہ نے اسے زمین میں اتارا اور آج ہم جب ہم پڑھتے ہیں تو الفاظ اتنے فریش نظر آتے ہیں جیسے ابھی کل ہی کسی نے بیٹھ کر لکھی ہو اللہ جانتا تھا کہ وہ ہم میں ایسے لوگ بھی بھیجے گا جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے ہم سٹریٹ چائلڈ کی مثال لے لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ انہیں چائلڈ لیبر پر لگا رہے ہیں ذرا رحم نہیں کر رہے کہ وہ چھوٹے ہیں معصوم ہیں ہم انہیں کیوں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اگر انہیں بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھنے لگی تو معاشرہ بہتر نہیں ہو جائے گا نفرت کم نہیں ہو جائے گی انسانیت کا جذبہ پروار نہیں چڑھے گا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں ہمارا تو لائف سٹینڈر شاندار ہے ہم تو اپنی زندگی سے بڑے مطمئین ہیں ایسی کے بند کمروں میں آفیس چیئر پر بیٹھے یا ٹی وی پروگرامز میں جا کر چائرڈ لیبر کی مذہمت کرنا اور جسٹس کے لیے انٹرویو دینا بڑا ہی آسان ہے سب کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں پر اصل مزا تو تب ہے جب آپ انہیں بھی وہیں لائف سٹینڈر دینے کی کم سے کم کوشش کریں جو خود انجوائی کر رہے ہیں جلسوں میں جلسوں میں جا کر جلسوں میں جا کر انصاف اور غریب کیلئے روٹی کپڑا اور مکان کے نارے لگانے کے بچ جائے کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم اس کا عملی مظاہرہ کر کے غریب مسکین اور یتیم کو کھانا کھلا دے اور وہ بھی بغیر کسی پبلیسٹی کے جب آپ کسی ایسے بچے کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یقین کریں اس سے ذہنی سکون ملتا ہے اب سے اربو سال پہلے بھی ہمارا اللہ جانتا تھا کہ ہم ایسے بے حس لوگ بن جائیں گے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے یتیم کو کھانا کھلائیں گے مسکینوں کی دلازاری کریں گے دوسروں کا حق ماریں گے اللہ اس سپر سمارٹ ہے نا اس نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کہاں تک جانتا ہے کیا اس سے بھی کہیں بھاگ سکتے ہو آٹومیٹک ٹائم پر لگی ہوئی ویڈیو رک گئی تو اس نے گہرہ ساس لے کر پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھوٹ میں ختم کر دیا وہ خود بیچین اور غیر آرامدہ رہ کر دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا تھا یہ سب اب اس سے مشکل لگ رہا تھا اس نے قرآن پاک کو اٹھا کر بے اکتیار آنکھوں سے لگایا اور محبت سے چوما اس کا دل بھرایا اس نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو جیسے دماغ کی نصر کو سکون کی سپلائی آئی ہو یہ ایک معافی کا طریقہ تھا خاموش معافی یہ ندامت کا احساس تھا تکلیف دا ندامت یہ شرمندگی کا اظہار تھا باوقار شرمندگی باقی کا پارٹ میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں تم کیونکہ تم بہت اگریسیو بیہیو کر رہے ہو اور قرآن پاک کو نرمی سے سمجھایا جاتا ہے وہ سیڈیو کے پاس کھڑا آیان بلیک شرٹ اور گری جینز میرف سے ہلیے میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا روحان نے آنکھیں کھول کر زفمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا فلور is yours وہ مسکرا کر کہتا آفیس چہر سے اٹھ گیا اس کے چہرے پر تھکان تھی آج اس سے اس کی شادی کی رس میں شروع ہونا تھی آج سے اس کی شادی کی رس میں شروع ہونا تھی لیکن وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں لگ رہا تھا پتہ نہیں علیزہ کی وجہ سے پریشان تھا یا کوئی اور پریشانی تھی کہ وہ کھل کر خوش نہیں ہو پا رہا تھا آیان نے اپنی سیر سنبھال لی وہ اسے ماف کر چکا تھا وہ دونوں ہی فیملی سیکیورٹی کے لیے فیملی سے ہی بہت کچھ چھپاتے رہتے ہیں not a big deal ہم سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں کوئی گانا کوئی ویڈیو کوئی میم وغیرہ ہمیں ایسے انسان زیادہ اچھے نہیں لگتے جو روز اپنی دینی معلومات کے پیشے نظر ہمیں کچھ اسلامی بھیجتے یا کچھ ایسا سمجھانے کی کوشش کرے جو ہم نہیں سمجھنا چاہتے یا وہ ہمارے انجائیمنٹ کے کمفرٹ زون سے باہر ہو ہم لوگ سوشل میڈیا پر گانے بھی سنتے ہیں گر اخلاقی کام بھی کرتے ہیں حرام چیزیں بھی دیکھتے ہیں پر ہمیں شرم نہیں آتی اور خود کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ ہر کوئی کر رہا ہے تو اگر میں نے کر دیا ایک کوئی بڑی بات نہیں ہے شرم آتی ہے تو تب جب درمیان میں کوئی آیت آ جائے پتہ ہے وہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ سم تھنگ رہا کہیں کچھ غلط ہے لیکن ہم اس ریمائنڈر پر وہی ایپ بن کر کے دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کتنے اڈھبر سٹینڈرڈ مسلمان ہو گئے ہیں ہم بس یہی بات سور فجر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے ہماری حقیقت کھولی ہے گناہوں میں تو بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں لیکن نیکی کی ترغیب نہیں دیتے ایسے انسان کو ہم شو آف کرنا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی آیت کا حوالہ دے کر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کبھی بھی سارے کا سارا علم حاصل نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں ہر وقت سٹوڈنٹ زون میں رہنا چاہیے تاکہ ہم کو سیکھ سکے دوسروں کو سکھا سکے اگر کوئی مخلصی سے ہمیں کو سمجھا رہا ہے تو اسے سمجھو ہمارا علم تو محدود ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں محدود علم ہی دینا تھا اور محدود علم ہی دیا ہے انسان کبھی بھی اقل کل نہیں ہو سکتا اور جو ایسا سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے وہ بھی نرم آواز میں کہنے لگا آیات بہت سمپل ہیں ہم یتیموں کو ان کا مال واپس نہیں کرتے اور بہت رکبت سے کھا لیتے ہیں اور جب ہم مال کھا لیتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز سخت نا پسند آتی ہے پھر وہ ہماری اقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان جو پھر ٹھہرا خطا کا پتلا حرام کو مو لگا لیتا ہے اور پھر اسے ترک کرنا انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ پہلے ہی ایسے کام سے توبہ کر کے ناحق مال کو مو نہیں لگاتے اپنا نفس مار کر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے لئے بڑا عجر لکھتا ہے کیونکہ ہم انسان ایسے مال سے محبت کر رہے ہیں جو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں وہ کسی اور کا تھا جس سے ہم محبت کر بیٹھے ہیں سنبھل جاؤ اس سے سنبھل جاؤ اس سے پہلے اللہ جہنم کی آیتیں جہنم کی آیتیں سورے میں سنائے کیونکہ وہ بہت سخت آیات ہیں کہ جو اللہ اللہ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے ان کا انجام کیسا ہوگا سو پیاری دوستو جو ہمارا اصل ہے اسے سمجھو دھوکہ وہی دھوکہ دہی کے پیچھے مت بھاگو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب سے ضروری اور اہم بات میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ہر دل عزیز موٹیویشنل سپیکر روحان سکندر کی شادی کے دن چل رہے ہیں آج سے ہی فنکشن شروع ہو چکے ہیں آیان سکندر کی طرف سے آپ سب کو دعوت عام ہے ضرور آئیے گا روحان سامنے کھڑا اسے آنکھیں نکال رہا تھا کیونکہ نہ ہی اس نے کبھی پرسنل لائف کو اپنے جاننے والوں چاہنے والوں سے ڈسکس کیا تھا اور نہ ہی شادی کی خبر بریک کی تھی اور آیان فضول میں بھانڈا پھوڑ رہا تھا آیان نے کیمرہ بند کر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا یہ کیا تھا وہ سنجیدہ تاثرات لیے پوچھ رہا تھا تمہیں فرسٹریشن سے نکلنے کا حل روحان کے برقس وہ پر سکون تھا اس نے سارے مسائل کے حل نکال رکھے تھے میں یہ ویڈیو شادی کے بعد اپلوڈ کروں گا پر میں تو آج ہی کر دوں گا آیان نے بینیازی سے کہا وہ اس پر گصہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس سے بات نہ کریں اور کرائسس میں اکیلا چھوڑ دیں پلیز آیان وہ منت کر رہا تھا چلو آج ماننگ باک ہو جائے اس نے ہلکے پھل کے انداز میں کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اس سے پہلے کافی وہ بھی فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیا فجر ہمارے لیے چائے بنا رہی ہے چلو تمہارے لیے بھی کافی بنواتا ہوں وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف سیڑھیوں کی جانی بڑھیں تمہیں اندر الفجر کے ساتھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہ ساتھ چلتے کہہ رہا تھا تمہاری کوشش کو شکریہ روحان آیان نے تشکر بھر انداز میں کہا نہیں میں نے بہت دعائے کی تھی شکریہ میری دعاوں کا کہو وہ شش تو دعا کے بعد کر پایا تھا وہ اوپر لاؤنج ایریا میں پہنچ چکے تھے روحان ہر چیز کیلئے شکریہ میرے بھائی روحان نے رکھ کر اسے دیکھا اور مدھمسہ مسکر آیا نہیں میں اسے شکریہ قبول نہیں کر سکتا آج میرا بارات کا سوٹ ٹیلر سے لانا ہے یا سے لیانا بارات کا سوٹ نہیں ہوتا شیروانی ہوتی ہے وہ کچن کی جانب جاتے ہوئے بولا وٹ ایور اور ہاں نور الفجر سے کہنا لیزے کی طرف چکر لگا آئے شاید اسے آج بھی شاپنگ کرنی تھی وہ لاؤنج کی درمیان سے اوپر کی جانب جاتا کہہ رہا تھا وہ سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گیا سب تقریباً چاگ رہے تھے اور وہ سائرہ کے ساتھ مل کر بہت سے لوگوں کا ناشتہ بنا رہی تھی گھر والوں کی تو خیر تھی پر اتنے لوگوں کو ڈیل وہ اکیلی نہیں کر سکتی تھی ہاں یہ وہی نور تھی جسے جوائن فیملی سسٹم میں رہنا عذاب لگتا تھا اور آج وہ کسی کے گھر جوائن فیملی سسٹم میں ہی ایڈجسٹ ہو گئی تھی سائرہ ساتھ ساتھ اسے اپنی کسی کریٹیکل سرجری کے بارے میں بھی بتا رہی تھی جو اس نے کی تھی اور وہ بھی مسکرا کر سن رہی تھی دو لوگوں کی گفتگو مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب دونوں کا مقصد ہی اپنی ہی فیلڈ کے ایکسپیرنس کو جاننا ہو آئین کچن میں داخل ہوا بس اس کچن میں ایک ڈاکٹر کی کمی ہے وہ آ جائے تو تم لوگ گھر کو ہی ہسپیٹل بنا لو نور چوکی اور فشانے اچھکا لیے اتنی ٹیلنٹڈ بیویاں تم تینوں بھائی بھائی چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تو نہ ملتی خیر ہم نے تو چراغ لے کر ہی ڈھونڈی ہے آئین آئیلنڈ کی آئینڈ کی کرسی کھیچتے ہوئے کہہ رہا تھا نور میں نور نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اتنی آسانی سے تو ملی ہوں سائرہ آئین کی بات پر ہسی تم کہاں تھی نور تم نے میرے اس روکھے پھیکے دیور میں خوشیوں کے رنگ بھر دیئے ہیں کہاں اسے دیکھے سالک ہو گئے تھے اور کہاں یہ ہر وقت آس پاس ہی گھومتا نظر آ جاتا ہے سائرہ کی بات پر جھیپسی گئی اور بات سمجھ کر آئین بھی ہس دیا تھا چند دنوں سے ایسا ہی ہو رہا تھا کہ وہ بات بے بات ہس پڑتا تھا گھر اس کے کہہ کہہ اسے گنجنے لگا تھا حدیقہ بیگم تو ان کا صدقہ اتارتے نہیں تھکتی تھی نور الفجر کے آنے سے واقعی اس گھر میں جیسے خوشیوں دوڑ گئی تھی وہ سب کے ساتھ ہی بڑے کم وقت میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی باہر سب کا ناشتہ لگانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بن رہی تو وہ بعد میں ناشتہ کرنے کا کہہ کر کچن میں آ گئی کہ وہیں بیٹھ کر جلدی سے ناشتہ کر لیں وہ اکیلی کچن کے آئی لینڈ پر بیٹھ ہی ناشتہ کر رہی تھی جب آیان وہاں آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا کچھ چاہیے اس نے چکن سینویچ چائے میں ڈگوتے ہوئے پوچھا ہاں ناشتہ باہر رکھا تو تھا موم کہہ رہی ہے مجھے تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے اور میرا بھی یہی خیال ہے باہر تو مچ پیپل ہے وہ اس کی بات پر حض دی موم کے فرما بردار میرے آنے کے بعد بنے ہو یا پہلے سے ہی ایسے تھے نور نے سینویچ کی پلیٹ اور اپنی چائے کی چائے اس کی جانب خسکائی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے میں پیدا ہی فرما بردار ہوا تھا شاہ نے اشکا کر کہتے اس نے چائے کا کپ واپس نور کے سامنے رکھ کر دیا اور سینویچز اٹھا لیا میں اپنے لیے نکال لیتی ہوں تم یہ چائے پی لو میں ابھی چائے نہیں پیوں گا سب سینویچز کھاؤں گا آیان نے پانے کا گلاس پینے کے بعد کہا جیسے تمہاری مرضی اس نے شانے اچھکا ہے وہ چند پل خاموش رہی آیان انتظار کرتا رہا وہ کچھ بولے کوئی پریشانی ہے اس کی چائے میں سینویچ جب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا آیان مجھے آج بابا کی طرف جانا ہے ایک ضروری کام ہے جلدی واپس آ جاؤں گی اس نے تھوڑا ہچ کچھاتے ہوئے بتایا ٹھیک ہے تو چلی جانا اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے پریشان نہیں ہوں بس تم سے پوچھ رہی ہوں اس میں پوچھنے والی کیا بات ہوئی تمہاری مرضی جب آؤ جب جاؤ اس نے بے نیازی سے کہا نو نے بڑی مشکل سے خود کو ماں کی نصیحت بولنے سے باز رکھا اچھی بیویا جہاں بھی جائے شوہر کو بتا کر جاتی ہے اس سے قلط فہمیاں نہیں جنم لیتی پوچھنے والی بات ہے نا آج روحان کی مایو ہے اور گھر میں بھی کافی کام ہے میں سب سائرہ آپی پر نہیں چھوڑنا چاہتی لگتا ہے تم ابھی تک ملازموں کی فوج سے نہیں ملی وہ آرام سے کہہ رہا تھا ایسی بات نہیں ہے گھر کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ملازموں سے نہیں کہہ سکتے وہ کام تم مجھ سے کہہ دینا میں کروں گا تم چلی جانا اور ہاں علیزے کی طرف بھی جانا اسے کوئی شاپنگ کرنی ہے میں تمہیں چھوڑا ہوں گا اور واپسی کے لیے کسی ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دوں گا وہ اس کے سارے مسئلے چھٹکے میں حل کر رہا تھا میں مام سے بھی پوچھ لوں وہ اٹھنے لگی تو آیان نے بازوں سے پکڑ کر اسے بٹھایا فجر ریلیکس میرے گھر والے اتنی سی بات پر بڑے مسائل کھڑے نہیں کرتے کہ بہو بتا کر نہیں گئی بہو نے جانے سے پہلے اجازت نہیں لی بہو نے یہ کر دیا وہ کر دیا وغیرہ ادھر سب تعلیم یافتہ پڑے لکھے ہیں ہر کسی کو ان کی پرسنل سپیس دینا ضروری سمجھتے ہیں تم مام کو بھی بتا دو اس سے ان کا مان بڑھے گا پوچھنے پر انہوں نے یہی کہنا ہے تمہارے باپ کا گھر ہے جب مرضی چاہو پوچھ کر ہمیں گناہ گار نہ کرو وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی کیا وہ اس قابل تھی کہ آیان اسے اتنی نرمی سے بات کرتا وہ اس کے گھر والوں کے اس قدر خلوص کی حقدار تھی وہ ہمیشہ آیان کو ڈیگریٹ ہی کرتی آئی تھی اس نے کبھی پلٹ کر اس کا برا روئیہ اسے یاد کیوں نہیں دلایا اس کی جگہ اگر شہریار ہوتا تو وہ کبھی اتنی آسانی سے نہ مانتا بلکہ وہ تو جانے بھی نہ دیتا کہاں کھو گئی آیان نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہر آیا تو وہ گہرا سانس لے کر نظر چھوڑا گئی ماضی بھلا بھولانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا تو میں ایک گھنٹے تک تیار رہنا میں نیچے روحان کے پاس جا رہا ہوں اس کا چائے کا کپ اٹھا کر دو گھوٹ میں ختم کر کے اس نے واپس رکھ دیا فجر کہیں سو تو نہیں گئی اس نے چھک کر اسے دیکھا اس نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا گوڈ گل اس کی گال تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی اس کے جانے کے بعد وہ بے دھیانی میں کتنی ہی دیر کپ کو دیکھتی رہی کہ آنکھوں کے سامنے اچانک سب کچھ دھنڈلانے لگا دھنڈلہ ہونے لگا وہ سب کو ماف کر دیا کرتا تھا وہ بھول جاتا تھا جس نے اس کے ساتھ برا کیا وہ اتنا اچھا کیوں تھا اس کے مقابلے میں وہ تو کچھ نہیں تھی وہ کسی کو ماف نہیں کرتی تھی وہ باتیں دل میں رکھتی تھی وہ وقت آنے پر تانہ بھی دیا کرتی تھی لیکن وہ اخلاق میں اس سے بہت آگے تھا اور وہ نہ جانے کہاں کھڑی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کش میں سناتی ہوں کیا آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کش میں پھر ملیں گے تب تک کلے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ